ملکہ بارد وَالَيْكُمَ السلام کیسے ہو بھائی آپ طاق حسط ملکہ دروڑہ کھول کے بند کرو چل بیل نہیں لگا میں آپ کو بڑا ترتیب بتائی گا بسیق بند کرو آج ان کا نا جو ہے بیسیک ہے ٹھیک ہے بالکل نیا یہ تو ہم ان کو نی 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 جہان بھائی رکھو سب سے پہلے جب آپ نے بیٹھنا ہے نا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹ اڈجسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سیٹ اڈجسٹ کرنی ہے آپ کا یہ نیو اور یہ جگہ دو سے تین فنگرز کا گیب آنا چاہیے یہ ہاتھ اوپر رکھو ادھر ایک ایک ہاتھ ہاں جی اوکے ابی صحیح ہے کلچ دبا کے دیکھو ٹھیک آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ بیک دیکھنی ہے آپ پیچھے ایسے سر پیچھے لگا گے نا تو ہاتھ ایسے سیدھا کرو آپ کا یہ سٹیرنگ ہے یہ جگہ پہ چھوٹو چھوٹو تر ہاتھ یہ جگہ پہ ایسے سیدھا آنا چاہیے ٹھیک ہے ایسے کیونکہ جب آپ یہ پکڑو گے نا سٹیرنگ یہاں پہ تو آپ کے بازو کا ایسا ہلکا سا بینڈ آنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل سیدھا نہیں رکھنا آپ نے ٹھیک ہے ایتھر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میررز چیک کرو میررز میں کیا ہے میڈل میں یہ پیچھے جو ہے نا ہیڈ ریسٹ بولتے ہیں اس کو اس ایریا میں آپ کو پیچھے سر رکھنے والا جگہ نظر آنا چاہیے اس ایریا میں آپ کو پورا میرر پیچھے والا نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد ایدھر آ جاؤ اس شیشہ میں یہاں سے آپ سٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے چھوٹا بٹن ہے نا چھوٹا بٹن اس کو رائیڈ میں کٹ لو رائیڈ میں لو نہیں نہیں بھائی جان وہ چھوٹا بٹن اوپر ہاں ہاں اس کو رائیڈ کرو رائیڈ کرو ایسے اب چار کونے ہیں نا چار کورنا رہا ہے ادھر سے آپ یہ سٹ کر سکتے ہو شیشہ ٹھیک ہے شیشہ کا آپ کیا کرو گے جہاں یہ میرے انگلی ہے نا اس ایریا میں آپ کو پیچھے کا ڈور ہنڈل اور آپ کی گاڑی کی تھوڑی باڈی نظر آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ جو اوپر والا آرییا یہ والا یہاں سے آپ کو پیچھے سے گاڑی کے پیچھے سے تھوڑا سکائی آسمان تھوڑا نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ایریا یہ ایریا یہاں سے آپ کو تھوڑا سا لینڈ نظر آنا چاہیے گاڑی کے پیچھے سے ٹھیک ہے سمجھا گی آپ دونوں شیشہ اسی حساب سے سٹ کرو اوکے آج ہم بیسک کلیر کریں گے کیونکہ پھر ہم آپ کا گراؤنڈ سٹارٹ کرنا ہے اب آپ سیٹ بیلٹ لگاؤ یہ جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں سٹارٹ کرنی ہے ایس ایم ایس بولتے ہیں اس کو سیٹ میرر اور سیٹ بیلٹ یہ ایس ایم ایس آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے یہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا اس کے بعد آپ کو میں گاڑی کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ گرز ہیں 1,2,3,4,5,6 آپ اپنے ہاتھ ایسے سیدھا کرو آپ نے جب گر پہلا لگانا ہے پہلا گر آپ نے یہاں پہ لگانا ہے جیسے دیکھو یہ جگہ آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے لیکن ہاتھ کی یہ جگہ سے لگانا ہے لگ گیا نا آپ کی یہ جگہ سے زور لگا دوسرا گر کلیج دبا کے رکھنا دوسرا گر آپ نے یہ جگہ سے لگانا ہے ٹھیک ہے لگاؤ ذرا نہیں یہ سیدھا آگیا نا یہ جگہ کیوں میں آپ کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں یہ جگہ کیوں بولی ہے میں نے یہ جگہ تاکہ گاڑی غیر جو ہے آپ کا کورنر میں رہے ٹھیک ہے یہ جگہ سے آپ جب لگاؤ گے نا یہ جگہ سے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا دوسرے کی جگہ پہ ان کا چوتھا لگ جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہاتھ کی ڈریکشن صحیح نہیں ہوتی ان کی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا دو اب تیسرا جو لگانا ہے نا ہاتھ کی یہ جگہ سے میڈل سے کرو ذرا کلاج دبا کے تیسرا اوپر دو دیکھا نا اسی جگہ سے پھر یہ جگہ سے چوتھا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے آپ کو آگے پھر فائنل میں کام آئے گی چوتھا لگاؤ یہ چوتھا لگ گیا اب اس کو نیوٹل کرو نا اب آپ نے پانچوہ لگانا ہے نا تو یہ جگہ سے لگانا ہے پانچوہ ہاں ایسے ہو گیا پانچوہ اب آپ نے ریورس لگانا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ جگہ سے لگانا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے اوکے تو آپ نے دیکھا ہاتھ سیدھا کرو آپ نے دیکھا آپ کے ہاتھ کا چاروں سائیڈ جو ہے نا کام کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے فائیو ریورس ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ کی ڈریکشن اسی صاحب سے رکھنی ہے آپ کا زندگی میں کبھی بھی پہلے کی جگہ دوسرے کی جگہ چوتھا یا پہلے کی جگہ تیسرا نہیں لگے گا اگر آپ اسی صاحب سے ڈریکشن کرو گے تو ٹھیک ہے امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی یہ بہت ضروری بات ہے نئے سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے تو میں بیسی کا آپ کی تھوڑی باتیں بتا دوں یہ ہینڈ بریک ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے گراری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک لیور ہے ٹھیک ہے آپ جب اس کو ایسے اٹھاتے ہو نا آواز آ رہی ہے نا بٹن دبا کے نیچے کرنا پڑے گا اگر آپ بیچ میں یا سے جتنا مرضی اس کو مارو گیا تھوڑا مارو ہیمر مارو یہ ٹوٹ جائے گا لیکن نیچے نہیں جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا اٹھا کے یہ دبانا تو لیور بند ہو جائے گا پھر آپ کا یہ نیچے چلا جائے گا اور ایک اور بات ہے سٹوڈنٹس آپ بھی دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یہ بٹن دبا کے ایسے اوپر کرتے ہیں یہ بھائی ایسا نہیں ہے آپ نے جب اس کو پارکنگ بریک بھی بولتے ہیں پارکنگ بریک جب آپ نے اوپر کرنے تو آپ کو یہ آواز آنی چاہیے ٹھیک ہے جب یہ آواز نہیں آئے گی کچھ یہ پکڑ ہی نہیں کرے گی آپ یہ دبا کے اوپر اٹھاؤ گے دیکھو دیکھو پھر تو نیچے جا کے رک جائے گا یہ اوپر سے کیسے پھرسے گئے ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی اس کو اٹھانا ہے بینہ اس کے یہ بٹن کے بغیر اٹھانا ہے یہ دیکھو تاکہ وہ اس کے گراری کے اندر پھس جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بہت کنفیوزن ہے لوگوں میں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں اس کے اوپر پورا ایک لیکچر بناوں گا ٹھیک ہے چلو آپ کلاش دباؤ چلائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ